بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اخوت کالج قصور میں ایڈمیشن کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اپنے موبائل لیپٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے انٹیس جیسے آپ انٹیس کو سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے انٹیس کی ویب سائٹ اوپن اوپ دی ہے یہاں پر آپ نے انٹیس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ انٹیس کا اوپیشل مین پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے نیشنل ٹیسٹنک سرویس پاکستان اس میں آپ نے نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے یہاں پر آپ کو تین اوپشن نظر آتے ہیں اپ اوپن اپلیکیشنز لسٹ آف کینڈیڈیٹس اور ترڈ ہے آل ریزلٹس تو آپ نے اوپن اپلیکیشنز پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اوپن اپلیکیشنز پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ جتنے بھی انٹیس کی طرف سے ایڈمیشنز اور جوبز کے لیے ٹیسٹ انناؤنس کی گئے ہیں یہ یہاں پر آپ کو شو جاتے ہیں آپ نے اس کو نیچے سے سکرول کرتے جانا ہے سکرول کرنے پر یہاں پر آپ کو آپشن نظر آتا ہے اکوت کالیج کسور ایڈمیشن ٹیسٹ 2024 to 2026 یہاں پر یہ لازٹ بھی لکھی گئی ہے تھرسڈے 30 ماہ 2024 تو ایڈمیشن میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈیٹیلز پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوتا ہے یہ کہتا ہے خوت کالیج کسور ایڈمیشن ٹیسٹ اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ فار اینٹیس فیس پیمنٹس پرسیجر اگر آپ نے فیس کا پرسیجر چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پر کلک ہیر پر کلک کریں اگر آپ یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتی میں یہاں پر ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں آپ نے اس لنک پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایڈمیشن فیس کی طرح سے پی کرنی ہے اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ نے اشتیار ڈانلوڈ کرنا ہے تو آپ کلک ہیر پر کلک کر دیں اس کے بعد ہے فار آن لین اپلیکیشن فارم اپلائی کرنے کے لئے آپ نے کلک ہیر پر کلک کر دیں جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوتا ہے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کرنے ہے سائن اپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو لاغ ان کرنے ہے لاغ ان جب آپ کریں گے اس کے بعد پھر ایک اور اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا اس اپلیکیشن فارم کو آپ نے کمپلیٹ فل اپ کرنے ہے یہ آپ نے سارا کام کس طرح سے کرنا ہے یہاں پر تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے لئے یہاں پر کہتا ہے سی این ای سی آر بے فارم نمبر یہاں پر اگر آپ کا شناختی 가chine بنا ہوا تو پھر آپ نے اپنے شناختی کا نمبر دینے اگر آپ کا شناختی کا نہیں بنا ہوا تو پھر یہاں پر آپ نے اپنا بے فارم نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں اپنا بے فارم نمبر انٹر کرنے کے بعد کنفرم سین ایسی آر بے فارم نمبر جہاں پر آپ نے اپنا دوبارہ شناختی کارڈ یا بے فارم انٹر کرنے انٹر کرنے کے بعد کہتا ہے ڈیزائر کلاس کس کلاس کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں فاسٹ ایر پری انجینی کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں فاسٹ ایر پری میڈیکل کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پری انجینئی کے لئے اپلائی کر رہا ہوں اس کے بعد ہے پاسورڈ یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ سیلیکٹ کرنے پاسورڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد کنفرم پاسورڈ یہاں پر آپ نے جو پاسورڈ پہلے سیلیکٹ کیے وہی پاسورڈ آپ نے یہاں پر دوبارہ پاسورڈ سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد وہی پاسورڈ آپ نے دوبارہ لکھ دینے لکھنے کے بعد آپ نے سائن آپ کے بٹن پر کلک کرنے جیسے آپ سائن اپ کے بڈن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ آپشن کہتا ہے کہ پلیس لاغن ٹو کانٹینیو کانٹنیو کرنے کے لیے لاغن کریں لاغن کرنے کے لیے کہتا ہے جس کلاس کے لیے آپ اپلا آئے کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر کلک کریں اس کے بعد cnse اور bafarm نمبر یہاں پر آپ نے اپنا cnse یا bafarm نمبر انٹر کرنے اس کے بعد ہے پاسмоڈ یہاں پر اپنے پاسورٹ انٹر کرنے اور لاغ ان کے بڈن پر کلک کر دیں جیسے آپ لاغ ان پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ انسٹرکشنز اوپن ہوتی ہیں یہاں پر یہ ساری انسٹرکشنز لکھی گئی ہیں آپ نے ان کو ریڈ اوٹ کرنا ہے ریڈ اوٹ کرنے کے بعد یہ لاؤسٹ میں آپ کو یہ ایک خالی ڈبل نظر آ رہے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہے کانٹی نیو تو آپ نے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کو یہ کہتا ہے read instruction thoroughly before submitting press ok to submit تو آپ نے ok پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ok پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ application form open ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے اس application form کو fill up کرنا ہے application form fill up کرنے کے لئے کہتا ہے test information پہلے آپ نے test information دینی ہے اس کے لئے یہ کہتا ہے deposit id یہاں پر آپ کو deposit id بھی show رہی ہے آپ اپنی deposit id کو check کریں اس کے بعد کہتا ہے desire test city یہاں پر آپ اپنے اس select کے بٹن پر کلک کریں جیسے اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے مختلف cities show جاتے ہیں جس city جو بھی آپ کے قریبی city ہے وہ یہاں پر آپ select کریں جس city میں آپ test دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ select کریں select کرنے کے بعد میں یہاں پر law select کر رہا ہوں اس کے بعد کہتا ہے desire class جس class کے لئے آپ apply کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر آپ کو show رہی ہے اس کے بعد ہے personal information یہ select کرنے کے بعد next ہے personal information یہاں پر آپ نے اپنے personal information انٹر کرنی ہے personal information کے لئے کہتا ہے name اس خانے میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے مکمل نام یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد ہے father name یہاں پر آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ہے father cnc یہاں پر آپ نے اپنے والد کا شناختی کارٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد cnc اور bے فارم نمبر یہاں پر آپ نے اپنا جو registration کے time sign up کے time آپ نے اپنا شناختی کارٹ یا بے فارم نمبر دیا تھا وہ یہاں پر چیک کریں کہ صحیح دیا گیا یا غلط دیا گیا اپنا سی این ایسی یا بے فارم نمبر چیک کرنے کے بعد نیکس کہتا ہے جنڈر تو یہاں اپنے سیلیکٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ شو ہو جاتا ہے میل تو یہی یہاں پر کیونکہ صرف میل کینڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی جنڈر شو ہو رہی ہے تو آپ اس پر کلک کریں گیچے یہ انسٹرکشن بھی دی گئی ہیں only male candidates can apply male candidates ہی apply کر سکتے ہیں اپنی جنڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے religion یہاں پر آپ نے بنا ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد نیشنالٹی یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کے بٹن پر کلک کریں اگر آپ پاکستانی نیشنالٹی رکھتے ہیں تو پھر یہاں پر پاکستانی کلک کریں اگر آپ کے ڈوال نیشنالٹی ہے تو پھر آپ نان پاکستانی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے date of birth جہاں پر آپ نے date of birth سیلیکٹ کرنی ہے پہلے آپ نے یہاں پر air سیلیکٹ کرنے air سیلیکٹ کرنے کے لئے جس بھی air میں آپ پیدا ہوا تھے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد دے یہاں پر سیلیکٹ کریں جس دن کو آپ پیدا ہوا تھے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں اس کے بعد ہے منت جس منت میں بھی آپ پیدا ہوئے ہیں وہ یہاں پر منت سیلیکٹ کریں منت سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے ای میل اڈریس یہاں پر آپ نے جی میل لکھنے ہیں جی میل لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے پروینس آف ڈومیسل کہ آپ کا جو ڈومیسل ہے وہ کس پروینس کا ہے جس پروینس کا بھی ہے جس صوبے سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈسٹرک آف ڈومیسل یہاں پر آپ نے اپنے ڈسٹرک سیلیکٹ کرنے جس بھی ڈسٹرک کا آپ کا ڈومیسل ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں میرا ڈسٹرک لودرہ میں یہاں پر لودرہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد کہتا ہے پوسٹل سٹی یہاں پر آپ نے پوسٹل سٹی کا نام لکھنے جو جس جو آپ کی پہلے آپ نے ڈومیسل کا ڈسٹرک سیلٹ کی ہے اب آپ نے یہاں پر پوسٹل سٹی والے خانے میں اپنی تحصیل کا نام لکھ دینے اس کے بعد ہے پوسٹل ایڈریس یہاں پر آپ نے پوسٹل ایڈریس جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا ہے وہ یہاں پر آپ نے پوسٹل ایڈریس لکھنے جو اگر یہاں پر آپ کو آپ نے اپلیکشن کے دوران اپنا سین ایسی کے بجائے آپ کا بے فارم نمبر دیئے ابھی تک آپ کا جو اگر شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پھر یہاں پر آپ نے والد کا جو پوسٹل ایڈریس ہے جو آپ کے والد کے شناختی کارڈ پر پرمننٹ یا کرنٹ ایڈریس دیا گیا ہے وہ یہاں پر تیمپریری ایڈریس جہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے موبائل نمبر یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنے موبائل نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتے ہیں پون پی ٹی سیل اگر آپ کا پی ٹی سیل نمبر ہے ہے تو یہاں پر لکھ دیں اگر آپ کا اپنا ذاتی پیڈی سیل نمبر ہے تو یہاں پر پیڈی سیل نمبر ذاتی لکھ دیں اگر آپ کے گھر میں پیڈی سیل نمبر ہے پیڈی سیل ہے تو پھر یہاں پر آپ نے گھر کا پیڈی سیل نمبر لکھ دیں اس کے بعد ہے کہتا ہے آر جو ڈیسیبل کیا آپ ڈیسیبل ہیں آر کیا آپ معذور سلوڈنٹ ہیں اگر آپ معذور ہیں تو پھر یاس کے بٹن پر کلک کریں اگر آپ یہاں پر یاس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے ریجسٹرڈ ڈیسیبیلٹی کہ آپ کی جو ڈیسیبیلٹی ہے وہ ریجسٹرڈ ہے یا اگر آپ نے سوشل سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ سے اپنا ڈیسیبیلٹی سرٹیفکیٹ بنوایا ہوا ہے تو پھر یہاں پر یا اس کے بٹن پر کلک کریں اگر نہیں بنوایا ہوا تو پھر آپ پر نو کے بٹن پر کلک کر دیں اس کے بعد ہے نیچر آف ڈیسیبیلٹی آپ کی ڈیسیبیلٹی کی نیچر کونسی ہے جس جو بھی آپ کی سرٹیفکیٹ پر لکھی گئی ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیں لکھنے کے بعد اگر آپ ڈیسیبیل نہیں ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر نو کے بٹن پر کلک کریں نو کے بٹن پر کلک کرنے پر آپ کو کوئی بھی ڈیسیبیلٹی کی ریجسٹرشن نہیں مانگتا اس کے بعد کہتا ہے اپلوڈ فوٹو فوٹو گراف یہاں پر آپ نے اپنا فوٹو گراف اپنا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے فوٹو اپلوڈ کرنے کے لئے چوز فائل کے بٹن پر کلک کریں جیسے چوز فائل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تین آپشن شو ہوتے ہیں کیمرہ میڈیا پکر اور نیئر بے یہاں پر گیلری میں آپ نے کلک کرنا ہے جیسے گیلری پر کلک کریں گے آپ کے سامنے گیلری میں گیلری اوپن ہو جائے گی گیلری میں جہاں پر بھی آپ نے پکچر رکھی ہوئی ہے اپنے پکچر کو سیلیکٹ کریں اگر آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تار اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سامنے فولڈر اپن ہو جائیں گے جس فولڈر میں بھی آپ نے پکچر رکھی ہوئی ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہ کہتا ہے یہ تھی پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ ہے اکیڈمیک انفرمیشن اکیڈمیک انفرمیشن کے لیے کہتا ہے نوٹ پہلی یہ نوٹ دیں گے ہیں نوٹ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں نٹی ایس ویل نارٹ ایشو رول نمبر سلپ ٹو دوز ہو ہیو نارٹ گیون دیر اکیڈمیک ریکارڈ اکارڈنگ دی کہتا ہے کہ نٹی ایس آپ کو رول نمبر سلپ اس وقت تک ایشو نہیں کرے گا اگر آپ نے کوئی بھی یہاں پر جو میٹرک انفرمیشن آپ اکیڈمیک انفرمیشن انٹر کریں گے آپ نے غلط انفرمیشن انٹر کر دی تو آپ کو رول نمبر سلپ نہیں جاری کی جائے گی نیکس جی کہتا ہے رائٹ ایکزیکٹ ڈگری نیم اور میجر سبجیکٹ مینشن ان سرڈیفکٹ جو میجر سبجیکٹ اور ڈگری کا نام آپ کے جو میٹرک کے ریزلٹ کارڈ یا ڈگری پر دیئے گیا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لکھناillas آپ نے یہاں پر اکیڈمیک انفرمیشن کیسے انٹر کرنی ہے اس کے لئے کہتا ہے ssr o level یہاں پر آپ نے پلیز سیلیکٹ کے بٹن پر کلک کریں کہ آپ کا ss gì یا o level ہے جو بھی آپ کا level ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد رول نمبر یہاں پر آپ نے رول نمبر لکھنے ہیں رول نمبر لکھنے کے بعد میجر سبجیکٹ یہاں پر آپ نے میجر سبجیکٹ لکھنے ہیں میجر جو سبجیکٹ ہیں جو سینس جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ یہاں پر لکھیں اس میں آپ نے انگلیش اردو اور اسلامیات پاک سٹیڈی کا نام یہاں پر نہیں لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے فیزیکس کمیسٹری بیالوجی اور میت یہاں پر لکھنی ہے اگر آپ سینس کے سٹوڈنٹس ہیں تو اس کے بعد کہتا ہے پاسنگ گئر جس سال میں بھی آپ نے پاس کیے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ٹوٹل مارکس جو بھی آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں گیارہ سو ہیں ایک ہزار پچاس ہیں یا آٹھ سو پچاس ہیں جو بھی نمبر ہیں وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ لکھیں لکھنے کے بعد اپٹین مارکس جتنے بھی آپ نے نمبر حاصل کی ہیں وہ یہاں پر لکھیں لکھنے کے بعد بورڈ یہاں پر آپ نے بورڈ کا نام لکھنے ہیں جس بورڈ سے بھی آپ نے اپنی میٹرک پاس کیے یہ لکھنے کے بعد آپ نے سم میٹ کے بڈن پر کلک کر دیں جیسے آپ سم میٹ کے بڈن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا اپلیکیشن فارم شو جاتا ہے یہاں پر آپ نے اپنے ساری ڈیٹیل چیک کرنی ہے ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد نیکس جی کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کو چالان دیا گیا ہے چالان کے انوائس دی گئے انوائس پر آپ کلک کریں انوائس کو آپ یہاں پر اس کو نوڈ کر لیں نوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس انوائس کے ثرو یہ آپ ایزی پیسہ جیز کیش یا ون لنک بینک کے ثرو کسی بھی بینک کے ثرو آپ اس کو فیس پیمٹ کر سکتے ہیں فیس پیمٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے فیس کس طرح سے اپنی جیز کیش اور ایزی پیسہ کے ثرو پی کرنی ہے اس کا میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیئے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ انٹیس کی فیس جیز کیش اور ایزی پیسہ کے ثرو کس طرح سے پی کر سکتے ہیں یہ اپنی فیس پی کرنے کے بعد آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کو انٹیس کو سامیٹ نہیں کرنا انٹیس کو آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم نہیں بیجنا اپنے پاس ہی رکھنا ہے اس کا پرنٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اپنے تاکہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ موجود رہے جب آپ اپنے فیز پی کر لیتے ہیں فیز پی کرنے کے بعد جب لاسٹ ایٹ اینڈ ہوگی تو اس کے پندرہ سے دس سے پندرہ دنوں کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ ایشو ہو جائے گی اور اس جس آپ کو رول نمبر سلپ کیا میسج بھی آئے گا اور جو میسج آئے گا اس دن آپ نے اپنی رول نمبر سلپ کو جو آپ نے یہاں پر یوزر نیم اور پاس ورڈ بنایا تھا وہ انٹر کرنے کے بعد اپنی رول نمبر سلپ کو ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ دیں اور ٹیسٹ کو کوالیفائی کریں اور ایڈمیشن حاصل کریں یہ تھا سارا پراسس کے آپ کس طرح سے اخوت کالج قصور میں ایڈمیشن کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں شیئر کر دیں پھر بھی آپ کو کہیں پر کوئی بھی مشکل درپیش ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے کوائری لکھیں اپنا کوسٹن لکھیں آپ کو تسلیب بخ جواب دیا جائے گا